بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں چکر چھولے میں آپ کو پہلے لاہوری چنے بنانا سکھا چکی ہوں یہ میری دوسری چنے کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ حلوہ پوری کے ساتھ کھاتے سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ عمومن ہوتلز میں بہت ملتی ہے بنتی ہیں چنے والے تو بہت مزے کی ہوتے ہیں اور اس کو ہم بنانا آپ کو سکھائیں گے اور بہت مزے کی ہے کہ آپ ٹرائی کیجئے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پرے ناظرین چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اور ہم نے تیل جو ہے گرب ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک اٹھوڑی ہم نے تیل لیا ہے جس میں ایک بڑا پیاس ہم پیاس لے کے ہم اس کو فرائے کریں گے ہمارا پیاس جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے وہ کافی ہوتا ہوتے ہیں اب ہم اس میں اپنے مسالے ایک کریں گے سب سے پہلے ہم ادھر بلسن کا پیس دو کھانے کے چمچ ٹالیں گے ٹماٹر دو ادھر ٹالیں گے اور مسالوں میں نمک حزب زیکا اور پی سی وی سکر دھنیا ایک بڑا چائے کا چمچ اور کٹیوی لال میچ ڈیڑھ کھانے کا چمچ حلدی ایک چوتھائی حصہ اور کال میچ ہافٹی سپون ڈالیں گے اور ہم ادھر نسل کا پیسٹ ایڈ کرتے ہیں بہت آسان ہے ریسٹی اور آسانی سے بن جاتے ہیں ہم اس سے پڑا بھونیں گے نسل مغرف کو اس کے بعد ٹماٹر اور مسالے ایڈ کر کے چنے ڈال لیں گے ہمارا دیر نسل کو پیسٹ جو ہے وہ بھون گیا ہے چیزار سے ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کریں گے بھون جائے بھون جائے بھون جائے بھون جائے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ایک گلاس تاکہ ہمارا یہ مسالہ جو ہے اچھی طریقے سے ٹماٹر اور پیاس ہو جائے تو اس کو ہم تھوڑے دیکھ لئے ڈھک دیں گے اور پانچ سے دس مند کے لئے اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ تیار ہو جائے پھر ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھک دیتے ہیں اچھی طریقے سے اور اس کو پانس سے دس مند بعد جب مسالہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کو چنے ایڈ کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں پانی ایڈ بعد ہمارا جو ہے مسالہ تک بھی تیار ہو گیا سات مند ہو جائے پانس سے سات مند اور ہم اب چیک کرتے ہیں ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے کہ نہیں بسم اللہ اللہ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم چنے ایڈ کریں گے اچھا چنے کے لئے چنے کے لئے ہم نے اس کو شام میں بھی گھو دیا تھا پھر رات کو میں نے اس کو پانی نکال کر میٹھا میٹھا سوڑا لگا دیا تھا میٹھا سوڑا اس میں جو ہے زیادہ لگایا جاتا ہے میں نے ایک سے ڈیر چمت لگایا تھا کافی رات پوری جو ہے یہ میٹھا سوڑا لگتا ہے اس کو کم اس کب آپ نے چار سے پانچ کھنٹیں آپ نے میٹھا سوڑا لگا کے رکھنا ہے پھر اس کے بعد اپنے اچھی طرح سے واش کرنا ہے جیسے کریلے دھوتے ہیں پانچ چھے دفعہ پانی گوزار کے اچھی طرح سے دھونے تاکہ میٹھا سوڑا اس میں رہنا جائے چنے کالینا ہو جائے میٹھا سوڑا لگا کے رکھنا ہے پھر اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے پھر اس کے ہم اندر چنے اٹ کریں گے اب یہ سارے چنے اس کے اندر اٹ کرتا ہے آدھا کنوں میں نے چنے لیا تھے اور ہم اس میں پانی اٹ کریں گے جب پانی اٹ کر لیں گے پکائیں گے تو پھر اس میں ہم چمچ نہیں چلائیں گے اس میں چمچ نہیں چلا تھے زیادہ اب اس پر ہم دو سے تین کلاس پانی اٹ کریں گے جی نازی میں نے تین کلاس پانی اٹ کرتی ہیں اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور اس کو ایک ہنٹے تک پکانا ہے ہلکی آنچ میں آنچ ہلکی آنچ میں پکانا ہے زیادہ جو ہیں فل اب بھی نہیں ہونی چاہیے درمیانی سے تھوڑی سی کم آنچ ہونی چاہیے اور میں نے تین کلاس پانی اٹ کریں اور باقی آپ اپنے حساب سے دیکھیں اگر آپ کو زیادہ چینیں پکانے ہیں تو آپ زیادہ پانی کا ایڈیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے پکنا چھوڑ دیں تاکہ اچھی دارہ سے چینیں کر جائے اور پانی خوش کھو جائے ٹھیک ہے ایک گھنٹے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہم چیک کرتے ہیں ہمارے چینیں ہوئے کہ نہیں ہمارے چینیں ہمارے چینیں بلکل تیار ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈی شٹ کریں گے اور آخر میں گھر مسالہ ڈالیں گے یہ ہلوہ پوری کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے پراتھو کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ اسے ٹرائے کیجئے گا کھائے گا بہت مزے کے بنتے ہیں ہم اس کو پیشاک کریں گے یہ ناظر ہمارے چکڑ شولے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے گانشین کرتے ہیں ہری مرچے اور دھنیا کے ساتھ اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ ہمارے چکڑ شولے تیار ہیں اس میں کو برانے کیلئے آپ نے صرف ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جب چنیں بھگوئے ہیں میٹھا سوڑا لگائے اس کو کافی دیر تک آپ نے رکھنا ہے پانٹ سے چھے گھنٹے آپ نے لازمی میٹھا سوڑا لگا کرنا اور اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے جتنی اچھی طرح سے واش کریں گے اتنے ہی اچھے کلر آپ کا بنانے میں آئے گا اگر اچھی طرح سے واش نہیں ہوگا تو آپ کے چنیں کالی کالی بنیں گے ٹھیک ہے اس بات کا ضرور خیار رکھے گا اور مجھے ٹرائے کر کے بتائیں گے کہ کیسے لگے اور میرے چینل کو ضرور لاکھ کیجئے گا مجھے بتائیے گا بہت بہت شکریہ